جو لوگ دنیا میں زندگی میں ٹاپ پر رہنا گن کی زندگی پلٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری زندگی آسان کر سکتی ہے تو آپ کو پیسوں کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ پیسہ خود ہی کمائیں اگر آپ کی پرورٹی سرویس میں زندگی بدل سکتی اگر آپ کی ساری انرجی ساری بات ساری محنت ایک ہی کام میں ہوگی تو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ آئے یہ چار چیزیں جب جڑ جائیں گی پیشن میشن کیریئر اور پروفیشن تو پھر آپ سمجھنے میرا کل ہوگا میں نے روڈو سکسیس میں ایک بات لکھی تھی کہ اگر آپ کو کام آپ کو مل جائے جو آپ کو ٹائم کا احساس ختم ہو جائے وقت کا احساس ہی نارے آپ مختلف کرنے کو تیار ہو جائیں تو وہ بہت ضروری ہے اور کئی جگہوں پر آپ کو لگے گا لوگ کہیں گے آپ کو کہ جناب یا کامیابی کا رازگی ہے کیا اپنے کام سے محبت کرو یا وہ کرو جس سے محبت ہے تو بیسکر ایک ہی بات ہے اور یہ جو چیز ہے ایسی چیز جسے ہم محبت کرتے ہیں you love it you love your work you love your profession اس کو ہم اپنی جو ہماری کیریئر سائیکالوجی آف سکسس ان اچیومنٹ کا سبجک ہے اس کے اندر ہم اس کو پیشن کہتے ہیں جنون چاہے آپ گلوکار ہوں چاہے آپ سنیار ہوں چاہے آپ انجینئر ہوں چاہے آپ اکاؤنٹنٹ ہوں چاہے ٹرینر ہوں چاہے کنسلٹنٹ ہوں چاہے آپ ڈاکٹر ہوں چاہے آپ ہینڈی مین ہوں ہاتھ کا کام کرنے والے پرمبر ہوں الیکٹریشن ہوں میں نے زندگی میں جتنے لوگوں کو اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب دیکھا ہے وہ وہی ہیں جن کو اپنے آپ سے کام سے محبت ہے جا جو چیز بیشتے ہیں اس سے محبت ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو سائیکلز اور باپ کے ساتھ مکانک کی دکان کھولی باپ کے ساتھ جناب پندرہ سال پہلے بیٹھ گئے سائیکلیں مرمت کی یہ کیا جنون آتا گیا پھر سائیکلیں خریدنی شروع کی پھر امپورٹیٹ سائیکلیں آنی شروع ہو گئیں پھر جناب سائیکلوں کا کلب بنا لیا اب ان کا پورے پورے شہر میں نام ہیں جناب وہ سائیکل کلب ہیں اب جناب وقت کے ساتھ ساتھ وہ امپورٹیٹ سائیکل مگواتے ہیں تین تین لاکھ کی سائیکل ہیں ان کے وہ پچھے پچھے تیس سال پرانے کسٹمرز لگے ہوئے ہیں ان کا نام ہے تو دیئر ڈوئنگ ویل کسی شوپے کے اندر بھی دیکھ لیں تو آپ کو وہ لوگ نظر ہیں کاروں کا ہے جنون ہے کاروں کا بس وہ کاروں کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں چاہے مینٹنس کا ہو یا چاہے سیل پرچیس کا ہو اور ڈرائیونگ کا ہو کسی چیز کا بھی ہو تو جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے نا تو یہ کامیابی کا پینسپل یاد رکھیں کہ جی ایسا کام جو آپ کا ٹائم کا احساس ختم کر دیں معبت ہو آپ کو یہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے اس کے اندر بہت سے اشارے ہیں اس چیز کے لیے اس کے اندر اتنے اشارے ہیں کہ یہ کام کون سا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے اندر کوئی ٹائلنٹ ہوگا کوئی آپ نے ایکوائیڈ نالیج ہوگا کوئی کامپیٹنسیز ہوگی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو موقع ملا ہوگا اس چیز کا آپ کے اندر کوئی گارڈ گفٹی ٹائلنٹ ہوگا یا معباب کی طرف سے کوئی جنیٹک کے لیے کوئی آپ کو کوئی ملا ہوگا کوئی ایج ملا ہوگا اس چیز کا آپ کے محابب دونوں نے کوئی کام شروع کیا کہ ان کا ہسپیٹل تھا کچھ جنون یہ ایک پہلی بات بار بار میں نے آپ کو مائیکرو سارٹ کی ایک زیمپل بھی دی گوگل کی بھی دی کہ جتنے ادارے کامیاب نظر آتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دماغ میں سرویس اورینٹیشن تھی لیکن اگر آپ کے باس کوئی ایسی چیز ہے جو میری زندگی آسان کر سکتی ہے تو آپ کو پیسوں کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ پیسہ خود ہی کمائیں گے اگر آپ کی پرورٹی اور سرویس میں یہ زندگی بدل سکتی ہے اور یہی یہ جو بلینڈنگ ہے نا یہ ہم لوگوں سے ہوتی نہیں میں نے لوگوں کو دیکھا جو زندگی میں کئی ہیٹ پہنتے ہیں وہ صبح پیسے کے لیے جاتے ہیں دفتر کہ جی ایتھو ترخواہ جاتا مل دی ہے شام کو آکے تین چار گھنٹے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کا دن لگتا ہے یہ جو ان کا جنون ہوتا ہے کرتے کرتے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے سارا دن دفتر میں بھی رڈتے رہتے ہیں بکارد وہ نہیں ہے پیسے مل رہے ہیں اور اپنے کام میں بھی ایکسن نہیں کر پاتے جو اس لیے کہ اس کام کیلئے ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے اس کو بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نا پوستہ رہے شجر سے امید بہار جو اپنی کور ہوتا ہے نا کور اس کو نہیں چھوڑتے ہوتے میرا کور وقتی طور پر آدمی سروائیول کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے لیکن وہ وقتی طور پر ہونا چاہیے سوری زندگی میں تو نہیں آپ سروائیول مارڈ میں چل سکتے تو وہ جو سیکنڈ چیز ہے نا جو آپ کو زندگی میں آپ کمانے کے لیے یا اس کو اپنا دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے تو ایک تو آپ کا آگیا پیشن جو جنون ہے سامتنگ جو لاویٹ دوسری چیز ہم کہتے ہیں مشن آپ کا وہ مشن جس کی دنیا کو ضرورت ہے کہ جی اچھی گاڑی کی ضرورت ہے اچھے گھر کی ضرورت ہے گھر میں جناب دیکوریشن کی ضرورت ہے گاڑی کسی کی جناب دنیا کو اچھے کھانے کی ضرورت ہے سستے کھانے کی ضرورت ہے ایک دیلیشیئرس ڈیفرنٹ اورگینک کھانے کی ضرورت ہے جو بھی ہے ایسی چیز کہ جو آپ کا جو آپ کا جنون ہے وہ دنیا کی خدمت کیلئے کیسے استعمال ہو سکتا ہے فرض کہیں مجھے سوچنے کا جنون ہے اور میں انیلیٹیکل ہوں اور تھنکر ہوں اب تھنکنگ کرنے سے تھنکنگ کرنے سے مجھے پیسے تو کوئی نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا میں صبح نوکری کروں کچھ اور کہ پیسے ملتے ہیں اور شام کو آگے تھکا 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 تھنکنگ کرلوں تو تھنکنگ بیچے جاتی جائے گی جو میرا جنون ہے لیکن اگر میں ایسا کچھ چیز ڈون لوں کہ جو میری سوچ ہے جو میری سٹرنٹھ ہے جو میری محبت ہے جو میرا جنون ہے کہ میری یہ سٹرنٹھ ہے کہ میں سوچتا ہوں انیلیٹیکل تھنکر میں دماغی آئیڈیاز بڑھے آتے ہیں اور میں ان آئیڈیاز میں سے یہ چیز ڈون لوں کہ یہ دنیا کی خدمت کے لئے کیسے آئیڈیا استعمال ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا یہ تیسری چیز کننکٹ ہو جائے گی پہلی چیز جو آپ کی محبت ہے دوسری چیز جس کو دنیا کی ضرورت ہے اور تیسری چیز جس پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کی ضرورت ہے اور یہ جو تیسری چیز اس کو آپ کریئر کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا آپ کا پیشن ایک جنون آپ کا مشن دو اور مشن کیا ہے دنیا کی جس کو آپ کے جنون اور آپ کے جنون کی جس کو دنیا میں سرویس کیلئے ضرورت ہے دنیا کو ضرورت ہے اور تیسرا جس کیلئے لوگ آپ کو پیسے دینے کیلئے تیار ہو جائے یہ کریئر ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں اور چوتھا ہم کہتے ہیں پروفیشن پروفیشن اسے کہتے ہیں سمتھنگ ان وچیو ار گریٹ ایسی چیز جس میں آپ اس میں ان کے ایک بلٹ ان سائیکل ہے آج اگر آپ کا جنون ہے اور اگر آپ نے اپنے جنون کو اپ ڈیٹڈ نہ رکھا تو کوئی آپ سے آگے نہیں کر جائے گا پھر اگر میں تینک کروں سوچنے والا ہوں تو مجھے تو روز سے روز نئی چیزیں بنانی چاہیے اگر میں نے ایک چیز کسی کو بتائی تو اگلے دن وہ کاپی کر لے گا لوگ بھول جائیں گے یہ کس کا جنون تھا تو مجھے تو ساری زندگی مجھے لوگوں سے آگے کا سوچتے رہنا پڑے گا اسی طریقے سے اگر میں کھانے کی ایک مندر ٹیڈیشن رکھی ہوئی ہے لوگ مجھے جانتے ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی میری کاپی کرے میں اس میں اور کوئی انویشن لے آؤں ایک آئیڈیا میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں ایک آئیڈیا کو میرا کاپی کر رہا اور تیسرے آئیڈیا پہ میں آلڑی کام کر رہا ہوں اور چوتھا آئیڈیا بھی میرے دماغ میں ہو تو میں ہمیشہ آگے رہا ہوں گا آگے میری جنون جانت صاحب کوئیٹیویٹی ہے نئی چیزیں میں آنا ہے سو میں نے زندگی میں یہ نوٹ کیا ہے جو لوگ دنیا میں زندگی میں ٹاپ پر رہنا ان کی زندگی سپلٹ پر سپلٹ نہیں ہے وہ جس کام سے محبت کرتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہی کام ہے وہ کہتا ہے نا پرس کریں میں اگر تھنکر ہوں تو I eat thinking I eat drink thinking I walk thinking I talk thinking and wherever I go this is what I do اگر میں رائیٹر ہوں یا میں سیاستدان ہو تو وہ سیاستدان آپ دیکھیں جہاں پہ بھی جائیں پھر وہ اچھا سیاستدان وہ سیاست پہ ہی ہے جو ایک گاڑی والا ہے بس وہ گاڑی ہی گاڑی ہے وہ جہاں پہ بھی ہوگا وہ اس کی طرف ڈسکشن ایسی ہی مڑ کے گاڑی کی طرف ہی آ جائے گی اس کو جنون ہوگا تو جب آپ کی زندگی دماغ میں ٹرن آن ٹرن آف نہیں ہے سوچ نہیں لگا ہوا کہ آپ دستر جائیں آپ اس کو بٹ کر دیں آپ گھر آ جائیں اب آپ اپنا جنون آن کر دیں دو گھنٹے کے بعد جنون آف کر دیں پھر جا کے صبح نوکری آن کر دیں تو فوکس چاہیے ہوتا ہے میں خود کہتا ہوں میں جو کام کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے سکون ملتا تھا خوشی ملتی تھی میں نے شہر میں رہ کے جابز کے ساتھ پندرہ سال میں بہت کچھ سکھا لیکن میں نے وہ کام چھوڑ کے جب صرف اس کام کو کیا تو جو میں پندرہ سال میں سیکھتا تھا وہ میں نے سال سال میں سیکھنا شروع کر دیا کیونکہ فوکس ہو گیا اب میں بس یہی کرتا تھا تو آپ کو دیکھیں نا درختوں کے اندر ایک پودے لگائے ہوئے آپ نے باغ لگایا ہوئے اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں اگر آپ جڑی بوٹیاں کو نہیں کاتیں گے تو جو درختوں کو خوراک ملنی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو درخت آپ کا پھال نہیں دے گا لیکن اگر آپ ساری کی ساری جو خوراک ہے اور خاد ہے وہ اس درخت پر جائے گی تو درخت کا پھال آئے گا اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ کی ساری انرجی ساری بات ساری محنت ایک ہی کام میں ہوگی تو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ آئے گا چار چیزیں اگر آپ زندگی میں لے آئیں جو آپ کا جنون ہو اسی میں سے آپ کا سرویس نکلے انگریزی میں اگر جو آپ کا پیشن ہے اسی میں سے آپ کا مشن ہو اور مشن سے ہی آپ کا کریئر ہو کریئر سے ہی آپ کا پرفیشن ہو اور اس کے آسان الفاظ میں جس چیز سے آپ کو محبت ہو اسے آپ کہتے ہیں میرا پیشن ہے جو دنیا کو اس کی ضرورت اگر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میرا مشن بھی یہی ہے پھر آپ کہتے ہیں مجھے اسی سے پیسے بھی ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا کیریئر بھی یہ بن گیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں اس کام میں میرے سے بڑھ کے اس کام میں چیمپئن کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کا پرفیشن بن گیا تو یہ چار چیزیں جب جڑ جائیں گی پیشن مشن کیریئر اور پرفیشن تو پھر آپ سمجھنے میرا کل ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھئے یہ میں نے آپ کو سکسس کی بیس کا بنیاد بتا دی ہے کہ ساری انرجیس کو ایسے لے آئیں ہر چیز کو کمبائن کر دیں ایسے لے آئیں سب اللہ سمانہ دارہ اسی میں سے آپ کو رسک بھی دے دے گا اور اسی میں آپ آپ کو سوچیں نا آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو اپنے پرفیشن کے بارے میں آپ کو فرض کریں آپ گاڑیوں کو کام کرتے ہیں اور آپ نے گاڑیوں کے ہی فیس بک پہ گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں اور آپ گاڑیوں کے ہی میگزین پڑھ رہے ہیں اور صبح گاڑیوں کو ہی مرمت کر رہے ہیں اور گاڑیوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور گاڑیاں ہی بیچ رہے ہیں اور گاڑیاں ہی کری دے رہے ہیں تو آپ تو چیمپئن ہیں لیکن صبح آپ جناب فارما سیوٹی کمپنی میں کرتے ہیں شام کو آپ ریال سیڈ کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں ویکنڈ کے اوپر آپ پچھوں کے ساتھ کسی اور چکا چلے جاتے ہیں تو یہ جو دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر بھاگ بھوگ یہ اس سے آپ کی نرجیاں ویسٹ ہوتی ہیں تو بس یہ بنیاد ہے تو اب یہ چار چیزیں جانسی ہیں نا بیسیکری جہاں کہ آپ کا جہاں پہ ایسا پوائنٹ جہاں پہ آپ کا جو پیشن ہے مشن ہے کیریئر ہے اور پروفیشن ہے یہ سب کٹھے ہو جائیں یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت سے ایک سوال مجھ سے یہ بھی پوچھا گی یہ کیسے پاہ چلے گا پرپس کیا ہے پس ہمیں لے یہی پرپس ہے آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے چار جی ہیں جہاں پہ کٹھی ہوگی نا اس سے بڑھ کے شہرہ کیا ہو گیا کہ جی آپ کی چار چیزیں ایک ڈاڈ پہ کٹھی ہوتی ہیں ایک جگہ کنیکٹ ہوتی ہیں تو وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا جو اللہ نے آپ کو جو آپ کا جنون تھا اور جس پہ آپ کو دنیا کی خدمت کا کوئی پوائنٹ ملا اور جس پہ آپ کو پیسے مل دی رہے ہیں اور جس کے اوپر آپ گروت کر رہے ہیں اور وہ آپ سب سے بہترین ہیں وہی آپ کے مقصد ہے